حمزہ شہباز 18 مہینے سے جیل میں ہیں منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اساسوں، رمضان شوگر مل اور دیگر کیسز کی سماعت میں نیب عدالت میں ان کی پیشی معمول ہے شہباز شریف بھی منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نمبر دو جج جواد الحسن کے سامنے پیش ہوتے ہیں پچھلی کچھ سماعتیں عدالت میں جا کر کور کرنے کے بعد مشاہدے میں کچھ ایسی چیزیں آئیں جو اخبار پڑھ کر اور ٹی وی دیکھ کر نہیں آسکتی تھی سب سے پہلے تو عدالت میں ہونے والی کاروائی دیکھ کر کیس کی رفتار کا اندازہ ہوا منی لانڈرنگ کے اس کیس میں 110 گواہن ہیں جن میں سے ابھی تک صرف چار گواہن کی جرہ مکمل ہوئی سولہ جنوری کو ہونے والی سماعت میں چار گھنٹے کے دوران ایک گواہ کی جرہ مکمل ہوئی تھی پھر ایک گھنٹے تک دوسرے گواہ سے جرہ ہوئی مگر نامکمل رہ گئی اور سماعت 20 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی گزشتہ روز 20 جنوری کو شہباز شریف کے وکیل بیریسٹر امجد پرویز طبیعت نصادی کے باعث نہ آسکے اور جرہ نہ ہو سکے مہد ایک گواہ کا بیان ہی کلم مند ہوا اور سماعت 26 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی احتساب عدالت کے جد جواد الحسن چاہتے تھے کہ اگلی سماعت 22 جنوری کو رکھی جائے لیکن مکلہ نے 27 جنوری کے لیے اسرار کر رہے تھے واضح رہے کہ اس کیس میں 110 گواہن کے بیان کلم مند ہونے ہیں اور پھر ان پر بحث ہونی ہیں نتیجہ کب سامنے آئے گا کوئی نہیں جانتا احتساب عدالت جا کر ایک اور چیز میرے مشاہدے میں آئی اور وہ یہ تھی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے سماعت کا دن دراصل سیاسی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے شہباز شریف سے ملنے پارٹی رہنما نو بجے پہن جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چار پانچ گھنٹے جاری رہتا ہے جب تک کہ عدالت برخواست نہ ہو جائے جس کا دل چاہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملے اور سیاسی موضوعات پر گفتو شنیف کرنے کے لیے وہاں پہن جاتا ہے مریم اورنگزیب، عزمہ بخاری، طاہرہ اورنگزیب، شاہستہ پرویز ملک، خواجہ احمد حسان، ساد رفیق، ساد رفیق رجانہ، ہینا پرویز بٹ اور دیگر کئی لوگ شہباز شریف کے قریب بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں اور سیاسی گفتو شنیف کا موقع حاصل کرتے ہیں مریم نواز آ جائیں تو محفل کو اور بھی چار چاند لگ جائیں اس دن چہل پہل دیدنی ہوتی ہے ایک اور چیز تو سلسل سے ہو رہی ہے شہباز شریف وہ باتیں جو جیل میں ہونے کی وجہ سے پریس کانفرنٹ کا انقاد نہیں کر پاتے وہ کمرہ عدالت کی روسٹر استعمال کر کے کہہ دیتے ہیں پچھلی سمات کے دوران جب شہباز شریف نے لاہور کے کچرے اور نون لیگ کے دور میں اپنی کارکردگی کا ذکر کرنا چاہا تو کمرہ نمبر دو کے جج جواد الحسن نے کہا شہباز شریف صاحب آپ میری عدالت کو پیس کانفرنس روپ بنا رہے ہیں میڈیا کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر آپ اپنی بات اخبارات تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کے باوجود شہباز شریف نے پندرہ منٹ تک اپنے پوری بات کی اگلی سمات میں بھی انہوں نے ڈیلی میل کی قرآنی کہانی اور سولڈ ویسٹ منیجمنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا تفصیلی اظہار کیا عدالت میں اکثر اوقات مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے کبھی جج صاحب یا وکلا کے ریمارکس میں کہکے بھی لگتے ہیں مگر چند لوگ حسرت و یاس کی تصویر بنے خموشی اور سنجیدگی سے کھڑے رہتے ہیں یہ وہ ملزمان ہیں جو ہتکڑیاں لگا کر کمرہ عدالت میں لائی جاتے ہیں ان کے نام کاسم قیوم، شویب گمر، فضل دادہ عباسی، مصور انور، جاشد کرامت، گوڈ نیچر کا سی ای او شہباز شریف کا مبینہ فرنٹ مین نصار گل بھی عدالت میں لائی جاتا ہے مگر وہ ہتکڑیوں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی کمپنی کا سی ایف او محمد عثمان ہتکڑیوں میں لائی جاتا ہے مجھے اپنی کم علمی کے باعث نہیں معلوم کہ نصار گل اور محمد عثمان جیسے وہ ملزم جنہیں ہتکڑیاں نہیں لگائی جاتی انہیں کیوں نہیں لگائی جاتی اور کاسم قیوم، شویب، کمر وغیرہ جیسے ملزمان ہتکڑیاں لگی ہوتی ہیں انہیں کیوں لگتی ہیں؟ کیا واقعی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ان سب میں بڑا مجرم کون ہے اور چھوٹا کون یہ بھی عدالت میں واضح ہونا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سب سے کمزور ملزم ہو تو وہ یہی کیش بوائز ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر ملازم تھے جن کا موقف ہے کہ وہ اپنے تائیں اس آئی سی پی میں ریجسٹر کمپنیوں میں کام کر رہے تھے وہ پیسے گنتے، بینکوں سے نکالتے اور بینکوں میں جمع کراتے تھے اگر پیسہ گیر قانونی طریقے سے کمایا وہاں لائے جا رہا تھا تو بھی اس میں بیس ہزار تنخواہ لینے والے ملازم کا کیا قصور نہیں ہو سکتا جس کا سب سے کم قصور تھا صرف انہیں ہی ہتکڑیاں ڈال کر کمرہ عدالت میں پانچ گھنٹے تک کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے باقی سب کو ہتکڑیوں کی اس شرمندگی سے نہیں گزرنا پڑتا حیرت کی بات ہے کہ شہباز شریف نے اس کیس میں ابھی تک زمانت کی درخواست دائر نہیں کی حالانکہ حمدہ شباز اس سلسلے میں عدالت عزمہ سے رجوع کر چکے اس بارے میں جب کمرہ عدالت میں اتا تارڑ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ پہلے حمدہ شباز کی زمانت کریں اور پھر شہباز شریف کی زمانت کے لیے جائیں لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ دونوں کی زمانتوں کی درخواست ایک ساتھ کیوں نہیں ابھی یہ کیس منی لانڈرنگ ثابت ہونے سے بہت دور ہے ایک سو دس گواہوں کے بیانات اور پھر ان پر جرہ ہونے میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں شاید دونوں کی زمانتیں لینے کے بعد نون لیک وقت اور حکومت بدلنے کا انتظار کرنا چاہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سب کو پتا ہے